اپوزیشن پر تنقید جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ رہیمیان خان شہر بھر میں جگہ جگہ پر تپاں کی استقبال عوام کی سڑک کے طرف تاویل کتاریں بلاول بھٹو کی گاڑی پر مختلف گزرگاہوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور جیالوں کے فلکشی گافنارے ڈوینل صدر جعوید اکبر ڈھلو کے گھر آمد سابق گورنر پنجام مختوم سید احمد محمود سید یوسف ودا گلانی نوابزاد افتخار احمد خان بابٹ سمیت دیگر بھی ہمراہ تھی جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سردار دریاء خان فیانز گوپانگ کی رہاش کا آمد سابق دریاظم یوسف ودا گلانی اور سابق گورنر مختوم احمد محمود بھی ہمراہ سردار حبیبو رحمان خان گوپانگ کی بھابی کے انتقال پر تازیت سردار دریاء خان فیض گوپانگ سے بھی ان کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار افسوس فاتح خانی اور لاحقین کے سبر جامیل کی دعوی نیپرا نے بجلی سارفین کو 440 بورٹ کا جھٹکہ دے دیا بجلی کی قیمت میں ایک روپے 38 پیسے فیل یونٹ اضافہ بجلی جلائی کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی سارفین سے اضافہ ستمبر کے بلو میں وصول کیا جائے گا کرونا کے سائے مزید گہرے ہو گئے انسی او سی کی کرونا پابندیوں میں 15 ستمبر تک توسی تعلیمی دارے جیمز اور پبلک ٹرانسپورٹ مزید ایک ہفتے بند رکھنے کا فیصلہ تمام انڈور اور اوٹڈور اعتماد پر مکمل پابند تھی اطلاق ملتان سمید نوی پنجاب کے ساتھ ازلا پر ہوگا انسی او سی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کرونا کی چوتھی لہر مزید خطرناک چھے افراد جان سے گئے ایک ہی روز میں 507 افراد وارث کا شکار ملتان و ڈیڈی خان دو بہاولپور اور دو مزفرگڑ میں ایک ایک مریض جانبھک ہو گیا ڈیڈی خان میں مصبت کیسز کی شرعہ 12 فیصد ایک آڑ ملتان میں چوران میں ڈیڈی خان پچانسی سرگودہ میں 65 افراد متاثر بہاولپور میں 57 خشاب میں 42 افراد وارث کا شکار خانوال میں 38 پھکر اکتیس رحمیر خان میں 30 افراد متاثر ہو گئے مزفرگڑ میں باران لیا 19 راجنپور کی آرامیہ والی نو بہاولنگر اور بہاڑی میں 7 ساپ نئے کیسز ہیپورٹ ڈیڈی خان میں ویکسینیشن کی 42 ہزار خوراکوں کا سٹاک رہ گیا ملتان میں کرونا وارث کے ورطہ وارث لائن تظامیہ نے نیجی اسپتال میں اضافی بیٹس مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا ڈیپٹی کمیشنر آمر کریم خان کا پیرامیڈکل سٹاف اور وینٹی لیٹرز مختص کرنے کا حکم ویکسینیشن کا عمل بھی تیز کرنے کی ہدایات کر دیں بولے نشتر میں 400 سے زائد بیٹس کرونا مریضوں کے لیے مختص ہیں ملتان سے بیرونے ملک جانے والے مسافروں کے لیے خوزخبری ریپیڈ ٹیسٹ کی پیس میں 1500 روپے کمی ائرپورٹ انتظامیہ نے ریپیڈ ٹیسٹ پیس 5000 روپے کر دی ملتان رحیمیہ خان میں ہفتہ وار مکمل لاؤگ ڈاؤن کا پہلا روز شاپنگ مالز، دکانے، مارکینوں سمیہ، دیگر کاروبارے مراکس اندرون پبلک ٹرانسپورٹ اور تعلیم ایدارے بند جیم ہالز اور ریسٹورنٹس میں انڈور سرگرمیوں پر پابندھی پیٹل پمچ، میڈیکل سٹورٹ اور دیگر کھانے پینے کی دکانے ایش اپیز کے تہہ توپن، مزفرگڑ کے تاجروں اور شہریوں نے لوکڈاؤن کے اعلان کو مسترد کر دیا میاوالی میں لوکل ٹرانسپورٹرز نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے، لوکڈاؤن کے باوجود شہر میں لوکل ویگ نے چلنے لگیں، مختلف روٹس پر گاڑیوں کی عام طرف عوام کور علیف کے حکومتی دعوے محض دعوے نکلے رنگپور میں یوٹیلٹی سٹورٹ پر جس روز سے آٹا غائب ہے شہری آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے آئے روز بڑتی مہنگائی کے باوجود بھی آٹا میرسم نہیں شہرین کا حکومت سے آٹے کے فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ پوستر لائف انشورنس کے نجکاری نامنظور نامنظور ملتان میں پوستر لائف انشورنس ملتان سرا پاہتے چاچ ریجنل ڈریکٹر پوستر لائف انشورنس کے سیٹ بھی بہال کرنے کا مطالبہ ملتان رب حاولپور میں ایک انٹورنمنٹ بورڈ الیکشن آخری لمحات میں داخل امیدواروں کی جانب سے بھرپور کمپین غلی محلوں میں امیدواروں کے بینرز اور پوستر آفیز دانگل اشدہ حکومت نے مایوس کیا مہنگائی اور ویروزگاری کے خاتمے کے لیے ووٹ دیں گے ووٹرز موجودہ حکومت سے نالا ملتان میں بارویں جماعت کے نتاج کا اعلان تیس ستمبر کو کرنے کا فیصلہ جرمن تعلیمی بورڈ حافظ محمد قاسم نے طلبہ طالبات کو آگاہ کر دیا میٹرک کے نتاج کا اعلان سولہ اکتوبر کو کیا جائے گا میٹرک کے امتحانات تیرہ لاکھ تین ہزار پانس سو ستتر اور بارویں جماعت کے امتحانات میں بیانسی ہزار آٹھ سو ستر امیدواروں نے دیئے تھے عوامی مسائل کا حل حکومت کی ترجیح غفلت برداشت نہیں کی جائے گی کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا سیٹیزن پورٹل پر مصول شکایات پر فوری ایکشن کا حکم سیو کورپریشن کو تین روز میں ذریعہ التواز شکایات کے ازالے کا ٹاسک سوپ دیا گیا انتظامیہ کو سیٹیزن پورٹل بارے کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات لیڈی خان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کاروائیں تیز کرنے کا فیصلہ کمیشنر ساراسلم نے ڈیپٹی کمیشنرز اور پرائز کنٹرول ماجیسٹریٹس کو تاسک دے دیا کہا منافع خونوں کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کیا جائے گا مصنوعی مہنگائی کرنے پر مقدمات اور بھاری جرمانیں ہوں گے ملتان میں پناگاہوں کی تعداد میں اضافی کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر آمیر کریم خان جنرل ورس اسٹینٹ پناگاہ پہنچ گئے پناگاہ میں ناکس صفائی پر اظہار پر ہمیں سیکٹی آٹی رانا موسم کو صفائی صورتحال بہتر بنانے کا حکم دے دیا وقلہ جوڈیشری کی بہتری کے لیے جدو جوہد اور قربانیاں دیتے رہے ہیں موجودہ دالتی نظام میں بہتری کی ضرورت ہے ہائی کورڈ بار میں ایک بار پھر دالتی نظام کی بہتری کے لیے بیڑا اٹھایا ہے ملتان میں صدر مملکت صدر ہائی کورڈ بار پیاز الحسن گلانی کی گفتگو بولی سپریم کورٹ میجر جز کی تیناتی پر نو ستمبر کی ہردال پر ملتان بار نے اپنا قلیدی کھردار اتاک کیا مینچناباد میں بادل گرجے اور کھل کر بڑھ سے موسم خوشگوار سڑکیں ٹھوپ گئیں پانی گھروں میں داخل نشیبیل آ کے ذریعہ بجلی کی ترسیل موطل مطادر فیڈر ٹپ کر گئے محکم موسمیات میں ملتان اور ڈیڈی خان میں بھی بارش کی نویت سنا سوشل ویلفر آفیس ملتان میں باہی مرد بزرگ پروگرام کا کاؤنٹر قائم مستق بزرگ مرد و خواتین کو مہانہ دو ہزار روپی امداد پرہان کی جائے کی باہی مرد بزرگ پروگرام میں نامزد بزرگ افراد سوشل ویلفر کے دفتر سے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں کبیروالا میں کھپانس کے کاشکاروں کی پریشانیاں ہوں گی اب ختم گلابی سنڈی کے خلاف قوتہ مدافعت رکھنے والے جدید ورائیٹی متعارف درائی سائنسلانوں نے جدید ورائیٹی کاش کر کے سب کو حیران کر دی موسیقی